بس پر نایر عباد الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب قریہ اچھے ہوئے آج ہم ذرا ففٹری میں جا کے دیکھتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں پاکستان کے سابق وکٹ کیپر بیٹس بین کامران اکمل کے کیریئر کا کامران اکمل نے دو آزار تین چار میں پاکستان کی نوائن کی کرنے شروع کی ٹیسٹ کرکٹ اور ونڈے کرکٹ میں اور وہ اس وقت انظر اول پر آئے جب راشد دتیپ اور اولین خان جو ہے وہ منظر آن سے ہٹ رہے تھے تو ایک نئے وکٹ کی پر لوجوان کی ضرورت تھی تو اس وقت کامران اکمل سٹیپ آپ ہوئے اور وہ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور پاکستان کی ان کی کی بڑی گندگی کے ساتھ وہ کامران اکمل نے ترے پن ڈیسک ریچ پاکستان کی کام سے کھیلے تھے ان کی بانویں اننگز میں دو آزار چھے سوڑتالیس سالز بنائے تھے جس میں کامران اکمل کی چھے سنچریاں شامل تھیں اور بارہ نیسٹ سنچریاں بھی شامل تھیں ایک سو اٹھاون رنز لاٹ آؤٹ کامران کا بہترین سکور تھا ٹیسٹ کرکٹ میں اور تھرٹی پوائنٹ سیون نائن یعنی کہ تیس اشاریہ سات لوگ کی ایوریچ ہے کامران اکمل نے یہ رنز بنائے تھے اور بطور وکٹ کی پر کامران اکمل نے ایک سو چوراسی کیچز پکڑے تھے اور بتیس ٹمپنز بھی کی تھی بہائنڈ ڈس ٹمپس اب اگر کامران کے ونڈے انٹرنیشنل کیریئر کی بات کریں تو کامران اکمل نے ایک سو اٹھ تیس ونڈے میچ کھیلے تھے پاکستان کی دراف سے جن میں انہوں نے تین ازار دو سو چھتیس راز بطور ایک وکٹ کی پر بیٹسمن بنائے تھے اور چھبیس اشاریہ زیو نو کی ایوریج ریئی ان کی ان کا سٹرائک ریٹ بہت محصر ہے ایٹی تری پوائنٹ نائن فور اور کامران کی پانچ سنجریئے ہیں ونڈے کرکٹ میں اور اپتاس سنجریئے بھی ہونڈائی ہوئی ہیں کامران اکمل نے جبکہ بطور وکٹ کی پر انہوں نے ایک سو ستاون کیج پکڑے اور اکتیس کلانیوں کو سٹمپ کیا سپندس کی باننگ پر تو یہ ایک اچھا ریکارڈ ہے ونڈے ترنیشنل میں بھی کامران اکمل کا اب اگر ٹی ٹو ایٹی کی بات کریں تو کامران اکمل ٹی 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 ورلڈ کپ دو ہزار نو کی جیرنے والی ٹیم کے وکٹ کیپر تھے تو اس کے رکن تھے یعنی کہ تو یہ آزاز آسن ہے کہ پاکستان نے جو ورلڈ کپ چیٹا ہے ٹی ٹو ایٹی بے تو وہ اس ٹیم کے لئے کون تھے اور کامران اکمل نے اٹھاون ٹی ٹو ایٹی میٹرز میں پاکستان کی نمائنگی کی تھی ان میں نو سو ستا سی رنز بنایا ان کی ایوریج اکیس رنز رہی ایک سو انیس اشاریہ چھے تین ان کا سٹرائک ریٹ رہا اور اس طور پر انہوں نے پاکستان کی طرف سے ٹی ٹو اینٹی کرکیٹ میں پانچ شفٹیاں سکور کی کامران اکمل کا کیریئر وقت سے پہنے ختم ہو گیا تھوڑا پلیئر پولیٹیکس جب کامران کھیلتے تھے تو اس دور میں ہو رہی تھی اور ان کے بھائی عمر اکمل کے ڈسپلن ایشوز تھے جس کی وجہ سے کامران اکمل کو بھی بالدفہ پسند کا اشارہ بندہ بڑا اور خاص طور پر دوہ در گیارہ کے ورلڈ کتلے جب کامران نے شویب اکتہ کی پاننگی اوپر جو انیلنڈ کے خلاف کیچز ٹراپ کیے تھے تو اس کے بعد سے پی سی بی میں ان کے انتردیاں وہ عطل ہو گئی تھی اور پی سی بی نے دوسرے آپشلز پر گور کرنے شروع کر دیا تھا جس کی وجہ سے کامران اکمل کا جو گیریئر ہے وہ شارٹ اوپے رہ گیا تھا تو اس طرح سے کامران اکمل جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے اتنی زیادہ نوائنگی نہیں کر سکے جب نہ وہ کر سکتے تھے وہ ایک پراپر بیٹس وین کے طور پر بھی اپنے کیریئر کے آخری سالوں میں کھیل سکتے تھے نکیت پی سی بی نے ان کو ٹیم میں کھنا نہ براسپ نہیں سمجھا اور پھر جب سرفراد احمد کیپٹن بن گئے ٹیم کے تو پھر ان کی ٹیم میں واپسی تقریبا ایک طرح سے نہ ممکن ہو کے رہ گئی تھی تو یہ آج ہم نے آپ کو کامران اکمل کے کیریئر کے بارے میں تھوڑا سا بریف کیا ہے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا اور اگر آپ کامران اکمل کے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تینکیو جی انہا حافظ